وہ بہت بیچین سی بیٹھی تھی پاؤں اوپر سوفے پر سمیٹے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سے چینل بدل رہی تھی مسترب بے سبب پریشان سمارٹ ٹی وی کی سکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصصیق شدہ سم کے سمال کانونہ جرم ہے پی ٹی اے لکھا آ رہا تھا جانے کا پاؤس کا بٹن اس سے دوا اور اشتہار وہیں رک گیا وہ اتنی دھور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی دفتن دروہ سے میں فاطمہ ویگم کی شکل دکھائی دی وہ تھکی تھکی سے اندر داخل ہو رہی تھی ہیا ریموٹ پھینکر تیزی سے اٹھی کیا بات تھی سائمہ تائی نے کیوں ملوائا تھا وہ بیچینی سے ان کے قریب آئی ایرم کی رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے انہیں دھال سی کہتی سوفے پر بیٹھیں ہاں کیا ہوا انہیں وہ دھکتک کرتے دل کے ساتھ ان کے نصیق بیٹھی انہوں نے انکار کر دیا ہے حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے اور ہیا کا دل بہت اندر تک دوب کر ابرا تھا کیوں انکار کر دیا اس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا کوئی وجہ نہیں بتاتے بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں سائمہ بھابی بھی بہت اپسٹ تھی مگر کچھ کہا تو ہوگا بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی آقبر نہیں خراب کرنی وہ متحیر رہ گئی چند روز قبل سنانتائی کا فکرہ سماعت میں گوجہ جب فرقان نے سکتی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی وہ اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگارنی ہے کیا تب کہیں جا کر وہ مانا کیا اس کو مقافات عمل نہیں کہتے کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پر وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں اتنی چلدی بدلیں ملنے لگتے ہیں مگر وہ خوش نہیں ہو پائی اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی ارم کو تو شاید اس کی مان حیاء نے اسی بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لے تھی اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی خیر ارم کو کونسی کمی ہے رشتوں کی فاطمہ بگم اٹھ کر کے جنگے جانب چلے گئی تھی اور وہ صوفے پر گل سی گئی ٹی وی سکرین پر وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا وہ بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی غیر تصدیق شدہ سم کے سمال قانون جرم ہے پی ٹی اے اب شاید ارم کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آئے آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس زفا ہوا تھا اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کے بعد دبا جائے کسی نے مو پہ ساری بات کر دی تو خدا آیا وہ کدھر جائیں گی غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانون جرم ہے پی ٹی اے وہ بے خیال اسے تک تھی سوچوں کی الجن سے نکل کر ایک دم چونکی غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانون جرم ہے پی ٹی اے بجنی کا ایک کوندہ سے اس کے ذہن میں لپکا تھا اوہ خدا آیا ایک خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بہار کو لپکی ارم ارم وہ بہت خوشی سے چلاتے ہوئے ہیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ارم موبائل پکڑے بیٹ پر بیٹھی تھی دروازہ کھلنے پر گربڑا کر موبائل سائٹ پر رکھا کیا ہوا ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ سکرین چھپ جائے سنو وہ تب ہی رشتے والی بات کیا دئی اوہ ایم ساری ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا خیر جانے تو اچھا ہی ہوا وہ مطمئن تھی خیرہ کو حیرت ہوئی مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا وہ جلدی سے اس کے ساتھ آبیٹھی ارم میری بات سنو تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ بیالت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے ہاں تو تو کیا تمہیں معلوم ہے سم ریجسٹر کروانے کیوں ضروری ہوتا ہے کیوں تاکہ کوئی کسی سم کا غلط سے استعمال نہ کر سکے چاہے وہ دہشت کردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے سائبر کرائم ارم نے پل کے جب کہیں ہاں اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارنٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے کیا کہہ رہی ہویا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے سائبر کرائم ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے وہ فورن بٹ کی اگر کسی کو پتا چل گیا تو پتا تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں چار دن سے میں سولی پر لٹکی ہوں اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے مگر مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے وہ نیم رضمندی رضمند ہوئی تو حیاء نے چھٹ اپنا موبائل نکالا پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں جم دوڑ کر دروازہ بند کر آئی اور حیاء نمبر ملانے لگی پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا مگر آپریٹر نے نہائی شاہستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرام کیسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا حیاء نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سیولین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ایمیل ایڈریس لے تو لیا مگر اب وہ متضب زب بیٹھی تھی یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ایرام مگر اب یہ کرنا تو ہے نا اور واقعی کرنا تو تھا ایرام نے لیپ ٹاپ کھولا اور پہ بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینڈ لکھی اور اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی آئی سے ان کو ملا تھا بمشکل دس منٹ ہی گسرے تھے کہ حیاء موبائل بجا اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا چمکتی سکرین پر انگریج میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا سات کوئی نمبر بغیرہ نہیں تھا سات کوئی نمبر بغیرہ نہیں تھا اس کے موبائل پر نام اور نمبر دھونوں آتے تھے اور اس نے ہی یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو رجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا یہ کون ہو سکتا ہے اس نے اجنبے سے موبائل کانسل لگایا ایلو دوسری جانب صلی اللہ دین خاموشی کے بعد ایک باری ایک ہمبیر آباس سنائی دی السلام علیکم مس حیاء سلمان جج جی آپ کون میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائیبر کرائیم سیل سے آپ نے ہماری اجنسی میں رپورٹ کی ہے ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ محصول ہوئی ہے وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا گہرا گھمبیر مگر نرم لے جان جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپشتی گرم اور سرک کا امتزاج مگر میجر احمد میں نے کمپلینٹ میں اپنے نمبر تو نہیں لکھتا تھا وہ دھگ دھگ کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مسلمان میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں کیا یہی کہ آپ سلمان ازگر کی بیٹی ہیں آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے آپ کا بھائی روحیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے خود آپ انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں ایل ایل بی آنس شریعہ انڈوگ کی پانچوے سال میں ہے فروری میں آپ ایکسچنگ پر جائے اسٹمبول جا رہی ہے غالبن سبانچی یونیورسٹی میں اور پچھلے اپنے قزن اور فرکان کی مہندی کی فنکشن پر بڑھنے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پر اپلوڈنگ کو آپ نے ریپورٹ کیا ہے اس دیکھ رائٹ مہم وہ جو دم بخود سنتی جا رہی تھی وہ مشکل بول پر جی وہی ویڈیو اب آپ کیا چاہتی ہیں یہی کیا آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں اس کے آواز میں بہت مان بہت منت پھر آئی تھی اوکے اور کچھ اور جن جن لوگوں کے پاس بھی سیڈیز ہیں وہ بھی آگے اس کا گلہ رند گیا احساس توہین سے کچھ بولا نہیں گیا شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکل والوں گا آپ بے فکر رہیے اور اس سے لگا منو بھو جس کے اوپر سے اتر گیا ہو تینکیو میجر احمد اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی تھی کہ وہ کیا اٹھا تینکیو تھا آپ تب کہیں گی جب میں یہ کام کر دوں اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے کیسے تعاون مادام آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی آپ کو اس ویڈیو کی بقاعدہ ریپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا کیا نہیں نہیں میں نہیں آسکتی وہ پریشانی سے حق لا گئی ایرم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جاتے اسے لگا وہ محضور سا مسکرہ رہا تھا مگر میں نہیں آسکتی اور وہ کیسے آسکتی تھی کسی کو پتا چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی آپ کو آنا پڑے گا میں گاڑی بھیج دیتا ہوں نہیں نہیں اچھا خدا حافظ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا باہر میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل اگر اببت آیا فکران تو بتا لگ گیا کہ ہمیں ایک ایجنسی کے ہیڈکارٹرز گیا ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ریپورٹ نہ کرو پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی اس نے جنجل آکرم فون آف ہی کر دیا اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفیس سے نکلی تھی اسلام آباد سپنڈی کا اتنا لمبا اور رش ملی سڑک پر تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفیس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی مگر یہاں علم ہوا کہ چودہ جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا اور ابھی چودہ جنوری میں ہفتہ رہتا تھا کوئی تقنیقی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفیس میں پاسپورٹ کا کام رکھا ہوا تھا تب ہی سپنڈی میں اپلائے کا نام پڑا تھا واپسی پہ بھی اتنا ہی رشت تھا کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سسروی سے بہ رہا تھا سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیئے اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں علچہ تھا اگر چودہ جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں سے ترکی جانا ہے یعنی کموں بیش پندرہ دن اس کو ویزے کے لیے ملتے اور ترکی کا ویزا تو کبھی پندرہ دن میں نہیں لگ پاتا وہ انہی سوچوں میں علچی تھی یکا یک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پر جھکا سوڑے ہو کیا سوچ رہے ہو وہ بری دھنا چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا وہ وہی تھا ڈالی چم چم کرتے ہرے لباس میں ملبوس بگ والے پالوں کا چوڑا اور شوخ میک اپ ناغباری کے ایک لہر اس کے چہرے پر سے مٹائے اسے بھول گیا کہ کبھی ڈالی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا ہٹو سامنے سے وہ چھڑک کر بولی تھی وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ اکے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ ہنچا کر ہی نہیں سکتی تھی لو باجی میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہو رہی ہو اس روز والے سخت تاثران ڈالی کے چہرے پر نہیں تھے بلکہ اس کے میک اپ سے اٹھے چہرے پر سادگی اور معصومیت تھی کراہیت بھر رہی سادگی اور معصومیت ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلانوں گی اسے غصہ آنے لگا تھا اور بیویسی بھی محسوس ہو رہی تھی کچھ بری نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالیں ہائے باجی ڈالی سے ایسے بات کرتی ہو اور آپ کے طریفے کر کر کہ ڈالی نے میرا سر کھا لیا ہے اس نے آواز پر گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خوجہ سرہ کھڑا تھا ڈالی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا ساف تھا چہرے پر البتہ اس نے بھی سوکے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا مگر شوک رکھ کی کمی سیاستینوں سے چلکتے وازوں پر شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکٹ پر دیے جھکا کھڑا تھا مگر شوک رکھا 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 تھا موسیقا 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 وہاں سب موجود تھے تایا فرقان داور پھائی روحیل سب اور ایک طرف عرم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی نہیں نہیں وہ سرحلاتے ہوئے خوف سے انہیں کو کہنا چاہتی تھی اس کا مو تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکر رہی تھی وہ سب اس کا خون لینے پر دلے تھے دفتت سلیمان صاحب آگے بڑے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر یہ مارا بے ہیا بے ہیا اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان کی آواز ڈالی کی نکل رہی تھی وہ سلیمان صاحب نہیں ڈالی بول رہی تھی ڈالی ڈالی پنکی بے ہیا پنکی کی انگلیاں فون کی گھنٹی و ایک چھٹکے سے اٹھ بیٹھی کمرے میں اندھیرہ تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھویا وہ ٹھیک تھی سب ٹھیک تھا کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا وہ سب ایک بھیانک خواب تھا اوہ خدا یا وہ نڈھال سی بیٹ کراؤن کے ساتھ بیچے جا لگی اس کا تنفس دیز دیز چل رہا تھا دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی ہاں بس وہ گھنٹی خراب نہیں تھی اس نے سائی ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی سکرین کو دیکھا پرائیوٹ نمبر کالنگ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے میں اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا میجر احمد میں آپ کے آفیس آ کر ریپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں کل صبح نو بجے میرے گھر کے بیک سائیڈ پر موجود گراؤن کے انٹرس گیٹ پر گاڑی بھیج دیں نو بجے شارپ شور اسے فاتحانہ لے جا سنائی دیا تھا اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی مگر ناملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا اس نے بے اقتیار چھل چھلی لی اس خوفنا خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے رہا میجر احمد تو وہ اس سے نبٹ لے گی پلے گراؤن کے گیٹ کے ساتھ دودھ کا تناور درکتا وہ اس سے ٹیک لگائے منتصر کھڑی تھی سرخ لمبی ایلائن کمیز اور نیچے چھوڑی دار پجاما اوپر سٹائلر سا سرخ سوئٹر جس کی لمبی آسینے ہتیلیوں کو ڈھام کر اونگلیوں تک آتی تھی اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سے اسٹول نوہ شال لمبے بال پچھے کمر پر گر رہے تھے سردی اور دھن میں وہ موسطر رپ سے کھڑی سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگر دہی تھی ایرم یار زارہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا یہ خطرہ اس کو کلے مول لینا تھا دفتہ نیس نے بے چینی سے کلائی سے سوئٹر کی آسین ہٹائی اور پیچھے گھڑی دیکھی دو بجنے میں ایک منٹ تھا اسی پر زن سے ایک کار اس کے سامنے رکھی سیاہ پورانی مرسیڈیز اور کسی بوت کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھل کر اندر پیٹ گئی اس کے دروازہ بند کرتے ہی درائیور نے گاڑی آگے بڑا دی تقریباً ڈیٹھ گھنٹے بعد وہ سیفہ اس میں تھی سفید دیواروں میں لگ خالی کمرہ درمیان میں لکڑی کی میز اور پرسی جس پر اسے بٹھایا گیا میز میں فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا باقی پورا کمرہ خالی تھا وہ مسترف سے گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی تین طرف سفید دیواریں تھی ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی البتہ چونتھے سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی دراصل وہ شیشے کی سکرین تھی جو دو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی سکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا اس نے اگر ذرا غور سے سکرین کو دیکھا اس کا شیشہ مکمل طور پر دھنڈلا کر دیا گیا تھا جس میں مشین پھیر کر فروسٹڈ کیا جاتا ہے اس دھنڈلے شیشے کی اس پار ایک دھنڈلا سا منظر تھا ہر شیشے اتنی موبھم اور دھنڈلی تھی کہ وہ بہموش کے لئے خاکہ بنا پا رہی تھی یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لئے درمیان میں لگایا گیا تھا اور اس کے پار کمرے کا واقعی حصہ تھا بس ایک دھنڈلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتائی جو سم آفیس تھا اور آفیس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر کوئی بیٹھا تھا اس کا روخ حیاء کی جانب ہی تھا اس کا چہرہ واضح نہ تھا بس ایک دھنڈلی سے آؤٹلائن ہی بندی تھی خاکی یونیفارم سر پر کیپ ایک لگا کا کرسی پر بیٹھا میس پر رکھی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا وہ کس طرف دیکھ رہا تھا وہ فیصلہ نہ کر پائی اس کا روخ تو سامنے حیاء کی جانب ہی تھا شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا